بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عالی محمد مومنین اکرام رمضان کریم جاری ہے اور ہمارا جو شری فریضہ ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہم ہر مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن شری مسئلہ ہوتا ہے حلال حرام ہوتا ہے محمد و عالی محمد کی طرف سے ہوتا ہے روزے کے دوران مباشرت کرنا یا بیوی سے لذت اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے مباشرت قطعی طور پر جائز نہیں ہے روزے کے دوران اگر آپ مباشرت کرتے ہیں روزہ باطل ہو جائے گا کفارہ واجب ہو جائے گا کفارہ یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے یا ساٹھ روزے رکھنے ہیں اگر آپ مباشرت کرتے ہیں اور اگر آپ لذت لیتے ہیں مباشرت کا آپ کا ارادہ نہیں ہے لذت لیتے ہیں رومنس کرتے ہیں تو یہ ثواب کم کر دیتا ہے روزے کا لیکن حرام نہیں ہے لذت لینا لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران دخول ہو جائے گا دخول ہو جائے گا چاہے منی نکلے یا نہ نکلے پھر بھی آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اگر ایسے کرتے ہوئے لذت میں دخول ہو گیا چاہے خروج ہوا یعنی منی خارج ہوئی یا نہیں آپ کا روزہ باطل ہے کفارہ واجب ہے بیوی روزے سے ہے تو دونوں پر کفارہ واجب ہو جائے گا اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا اور منی خارج ہو جائے گی پھر بھی آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا تو ابتدائی طور پر لذت لینا ثواب کو کم کر دیتا ہے اگر کوئی انسان لذت لیتا ہے بیوی سے رومینس کرتا ہے روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ خروج نہیں ہوگا منی کا یا مثلا کہ دخول نہیں ہوگا آلہ تناسل کا دخول نہیں ہوگا یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہم کلیر لی اس لیے بتاتے ہیں تاکہ حلال حرام کا پتہ ہو کوئی بندہ ایسے کسی حرام میں نہ مبتلا ہو جائے کفارے نہ پڑ جائے تمام چیزیں اس لیے ہم کلیر بتاتے ہیں تو جو مومنین سیکھتے ہیں دعا دیتے ہیں ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں جو دعا نہیں دیتے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اگر وہ مولا امیر کائنات کے چاہنے والے ماننے والے اور علماء کرام اور مراجع اعظام کا اگر وہ احترام کرتے ہیں تو یہ شریح مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے دخول نہیں ہوگا یا منی خارج نہیں ہوگی آپ رومینس کر سکتے ہیں لیکن روزہ کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ دخول ہو جائے گا یا منی خارج ہو جائے گی پھر آپ کے لیے رومینس کرنا جائز نہیں ہے روزہ کے دوران تو یہ شریح مسئلہ ہے روزہ کے دوران اگر انسان کوئی بیوی کے قریب جاتا بھی ہے رومینس کی نیت سے اگر گلے ملتے ہیں بہت سے کنار کرتے ہیں تو روزہ کا ثواب کم ہو جاتا ہے امرین سمال تمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب موسیقی